اس ووٹر میں تو دو ہزار تیرہ میں پہلی مرتبہ ووٹ دینے نکلا جس کے لیے وہ ایک امید تھی اسے نہیں پتاتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اور سب سے مستنق پروجیکٹ تو نواز شریف تھا جس کو لاہور جمخانہ میں کرکٹ کٹ پہنے ہوئے تھا کرکٹ کھیل رہا تھا وہاں سے چیف سیکریٹری اٹھا کے جنرل جیلانی کے لون میں لے گیا اور جنرل جیلانی نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں اتفاق فارمری میں انہوں نے کہا میں فائننس کو ڈیل کرتا ہوں انہوں نے کہا آج سے آپ فائننس پینسٹر ہیں اس سوچ نے جو بھی وہ تھا عبران صاحب کا اپنا ویجن اس لیے کہ لوگ کے نظر میں تو وہ ایک آنسٹ آدمی تھا ایک ایسا کرکٹر جس نے نیوٹرل ایمپائرز کو کی ہے متعارف کرائے ایک ایسا کرکٹر جس کے بارے میں تمام چیزیں مینٹ فکسنگ کا الزام نہیں لگا وہ جو چیز تھی اس نے یوٹ کو اس نے ان خاندانوں کو جو کبھی پولنسٹیشن تک نہیں جاتے تھے وہ لے کے گیا ہوں میرے نظر میں جو یہ سیٹ بیک ہے دوہزار اٹھارہ کا پروجیکٹ اور دوہزار بائیس کا پروجیکٹ سوائے شخصیت بدلنے کے اور کیا بدلہ ہے وہ کتنا کیچی ہے جو عمران خان کا جانے والا ہے وہ بھی پڑے گا اور جو عمران خان کو نہیں چاہتا وہ بھی پڑے گا جو جانے والا ہے وہ اس اینگل سے پڑے گا کہ اس نے اور کیا کیا چیزیں خلاف لکھی ہے تاکہ اس کے خلاف اور بولا جائے سلیم صافی خود پاکستان کی جنرلزم میں ایک تبدیلی ہے وہ جنرلزم جو بہت لاؤد ہے جہاں اینکر صرف چیف و پکار سے بات کرتے ہیں وہاں سلیم صافی بہت دیمے انداز میں بات کرنا ہے اس کی آواز میں بہت برپور کاٹ ہوتی ہے لیکن اس کا لہجہ بہت نرب ہوتا ہے جو پاکستان کی جنرلزم میں ایک نیا فیڈامنا ایک ایسی جنرلزم میں جس کو ہم نے دو آزار دو سے ہے صرف لاؤد جنرلزم دیکھا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں موبائل پہ لوگ بات کر رہے ہوتے تو ضرورت نہیں ہوتی پتہ نہیں چلتا ہے جو وہ موبائل پہ بات کر رہے ہیں یا پرائرات بات کر رہے ہیں کتنے لاؤد ہوتے ہیں میرے نظر میں تبدیلی اثر کر رہے ہیں ورنہ یہ تین کتابیں تبدیلی کے نام پہ نہیں ہوتی تبدیلی اثر کر گئی ہے جس کی فواد سا بات کر رہے ہیں اس ووٹر میں تو دو ہزار تیرہ میں پہلی مرتبہ ووٹ دینے نکلا جس کے لیے وہ ایک امید تھی اسے نہیں پتاتا تھی یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اور سب سے مستنق پروجیکٹ تو نواز شریف تھا جس کو لاہور جمخانہ میں کرکٹ کٹ پہنے ہوئے تھا کرکٹ کھیل رہا تھا وہاں سے چیف سیکریٹری اٹھا کے جنرل جیلانی کے لون میں لے گیا اور جنرل جیلانی نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں اتفاق فارمری میں انہوں نے کہا میں فائننس کو ٹیل کرتا ہوں انہوں نے کہا آج سے آپ فائننس پینسٹر ہیں یہ فائننسٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جس نے پاکستان میں نظریاتی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس لے کر رہے تھا اور وہ گلے اس لیے پڑے تھے کیونکہ الفتار علی بھٹو کو بلکل اسی طرح کا اعنارو دیا گیا تھا کہ آپ کو ٹرکی بھیج دیتے ہیں آپ کی پوری فیملی کو بھیج دیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ بھٹو صاحب دنی یہ غلام اسی طرح جتوہی نے جا کے جنرل زیاء اللہ سے بات جس کے گواہ جنرل عارف حسن بھی ہے بھٹو کو جب پسا چلا تو اس نے بیگم بھٹو سے کہا یہ کس نے ایک تم لوگوں سے کہا ہے میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے تاریخ میں کی محسن ہے اور اس کی پھاسی سے وہ عمر ہو گیا یہ پاکستان کی پولٹیکل دیریکشن عمران خان کو میں نے کرکٹر اور میں کب سے کب نائنٹین ایٹی نائن سے جانا ہوں کیونکہ کرکٹ میں دیکھتا بھی رہا ہوں کھیلتا بھی رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ کرکٹ سیلیکشن میں عمران خان کتنے ایروگنس تھے نہیں مجھے اس کو کھلانا ہے سیلیکشن کمیٹن کوئی سیلیکٹ کرتی تھی عمران خان اپنی پسند کے لوگ کوئی ان کرتا چاہتے ہیں سلیم صاحبی کا ایک کولم ہے عمران خان کی نفسیات کے اوپر اس کولم نے اگر وہ اس فیملی کا تجزیہ کرتے ہیں اس فیملی کے اندر کیا ایسی چیز ہے آپ ماجد خان کو اٹھا لیں آپ جعوید برکی کو اٹھا لیں آپ عمران خان کو اٹھا لیں اٹھٹیٹیوڈ اس اٹھٹیٹیوڈ کے وجہ سے ماجد خان اور عمران خان میں نہیں بکتی اگریشن سیاست میں عمران خان کے پاس کوئی جعوید بھی عداد نہیں تھا اور شاید اگینز ڈا ایج ایج فیکٹر جو تھا جو اسٹیابلشمنٹ کر رہی تھی اسٹیابلشمنٹ کا مسئلہ یہ تھا انہوں نے پہلا نیریٹیو کیا پیش کیا دیکھیں یہ دو پارٹیاں جو ہیں آپ اس میں لڑتی رہتی ہیں اسے پوچھا جائے کہ بھائی وہ دوسری پارٹی تو آپ لے کر آئے تھے پہلی پارٹی کو شکست دینے کے لیے آپ کا پہلا پروجیکٹ فیر ہوا 1977 میں جب آپ نے حفیظ پیرزادہ اور ممتاز علی پھٹو کے ذریعے ایک پیرلل پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی پھر نیشنل پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی پھر غیر جماعتی انتخابات بنانے کی کے ذریعے پیپلز پارٹی کو خطف کرنے کی اور پھر ایک پروجیکٹ محمد خان جنیجو لا کے دیا جس نے سرپرائز کیا سب کو پاکستان کی سیاست میں سب سے یونیک کیریکٹر محمد خان جنیجو کا ہے جس کی پہلی پارلیمنٹری تقریر یہ تھی کہ ڈیموکریسی اور مانشل کا ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کو جب جنرل مجیب جو سیکریٹری انفرمیشن تھے انہوں نے اس لائن کو سینسر کیا تو جنیجو نے جنرل مجیب کو سیک کر دیا وہ جنیجو جس کو جنرل دیولک لایا تھا اس نے شہری آزادیاں دے دی جنرل دیولک بہت ناراض تھا جس کی وجہ سے بینظیر بکٹر واپس آئے اس نے جنرل سے لے کے بیروکریٹس تک سب کو چھوڑی گاڑیوں میں بٹھا دیا اس نے تمام پولٹ جو عمران خان جو چیز نہیں کر سکتے یا اور اس کے پاکستان کی سیاست میں اس دیلی نظر سب سے بڑی تبدیلی دوہزار چھے میں تھی اور وہ تھی میسا کے جمہوریت جہاں وہ دونوں پولٹیشن جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے اس پر دستقات کرتے سے پہلے یہ اطلاف کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے ہم دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا عمران خان اگر دوہزار اٹھارہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور جنرل باجوا کے اس پروجیکٹ کا حصہ نہ بنتے وہ شاید سمجھے کہ میری یہ اس کے بعد کب ایلیکشن ہوگا میں کیسے پرائی منسٹر بنوں گا اس سوچ نے جو بھی وہ تھا عمران خان کا اپنا بیجن اس لیے کہ لوگ کے نظر میں تو وہ ایک آنسٹ آدمی تھا ایک ایسا کرکٹر جس نے جس نے نیوٹرل ایمپائرز وہ کیے متعارف کرائے ایک ایسا کرکٹر جس کے بارے میں تمام چیزیں میٹ فکسنگ کا الزام نہیں لگا وہ جو ایک وہ جو چیز تھی اس نے یوٹ کو اس نے ان خاندانوں کو جو کبھی پولین اسٹیشن تک نہیں جاتے تھے وہ دیکھیں گیا ہوں میرے نظر میں جو یہ سیٹ بیک ہے دوہزار اٹھارہ کا پروجیکٹ اور دوہزار بائیس کا پروجیکٹ سوائے شخصیت بدلنے کے اور کیا بدلہ ہے آپ نے پہلے لوگوں سے کہا کہ یہ کرکٹ ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ ہے جب تک پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں بند نہیں ہوگا یہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں اس لیے ہم شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم شخصیت کے پیچھے چلے جاتے ہیں اس کا رومانس اوپر لے آتے ہیں اس کا رومانس ستم کر دیتے ہیں تو یہ سارے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں روزانہ شان کو ایک چیز بورٹ بچھا کر جب تک آج تو ایک چیز انسرٹنٹی کیوں پہل رہی ہے اس لیے کہ آج پہلی مرتبہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور امت ایک ساتھ نہیں کھڑی نظر آتی ہے اور جوڈیشری اور اپوزیشن ساتھ میں جو کہ ماضی میں نہیں ہوا تھا میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں ان ستینوں کتابوں کو پڑھیں اور ٹٹیکلی اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی عمران خان صاحب نے میڈیا کو پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا اور جو فواز چودی صاحب میڈیا پہ جو تباہی لانا چاہ رہے تھے وہ اگر تباہی آ جاتی تو آج ہم یہاں بیٹھے گے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے کسی لکھاری کا اس کے بیوز سے آپ دس اگری کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کتابیں لکھ رہا ہے اور لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ مضبط تبدیلی ہے یہ تبدیلی اثر کر گئی ہے اس تبدیلی کو آپ بڑی بشکل سے تبدیل کر پائیں گے کیونکہ پہلی مرتبہ جو غصر نے کہا تھا پہلی مرتبہ وہ بیریئر ٹوٹ گئے ہیں کہ نہیں آپ اپنے نفتہ نظر میں تبدیلی لے کر آئیں تبدیلی پوزیٹیو ہو نیگٹیو ہو یہ لوگوں کا حق ہے کہ کس کو وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں اس لئے اگر اکتوبر میں آپ نے الیکشن میں اپنے مطلب کی تبدیلی لانے کی کوشش کی تو لوگ این ممکن ہے اس تبدیلی کے مقابلے میں تبدیلی لے کریں